بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم زر میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ میں بات کروں گا پونزی سکیموں کی کہ جو عوام کیوں لوٹ مار میں مصروف ہیں ماضی میں ہم نے کئی پروگرامز کیے وہ دیکھ لیں وہ ابھی تک لوگ کہاں پہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ایک اور جو کمپنی آئی تھی اس طرح میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ایم شاپنگ ورڈ کے حوالے سے ایک وسیم اکرم صاحب ہیں جنہوں نے کمپنی بنایا ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے کئی چیزیں ان کی چلائی لیکن آج میں آپ کو ان کی ایک اور اصلیت دکھاؤں گا کہ وہ آپ اصلیت دیکھیں کہ جو وسیم اکرم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نیٹورکرز کو سو کار لیڈرز کو بڑی بڑی گاڑیوں کا لالک دیتے تھے اب حالات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ونڈر میکرز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ونڈر میکرز بھی دیکھ لیں کہ اب جو سو کار لیڈرز ہیں ان کو لالک دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو پانچ ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ دیں گے دس ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ دیں دے آپ ہماری کمپنی میں جوائن کریں کئی فون کالز انہوں نے کی ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں بھی آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ناظرین کراچی میں ایک اور کمپنی بن رہی ہے وہ بھی ایک سکیمر شخص ہے جو کمپنی بنا رہا ہے اور اس نے بھی کچھ نیٹورکرز کو گزشتہ دنوں کالز کر کے ان کو کراچی میں بلایا اور سارا ٹی اے ڈی اے بھی ان کو دیا اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیا اب وہ جو سکیمر کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا کہ وہ کمپنی کس نام سے لانچ ہو رہی ہے اس نے ایک اور ویب سائٹ کی اوپر بھی ایک اپنا انٹرویو دیا تھا اور اس کے نیجے جو کمنٹس تھے وہ کمنٹس آپ پڑھنے تو آپ خود حیران پرشان ہو جائیں گے کہ یار یہ لوگ کس طرح لوگوں سے غریب لوگوں سے فراد کرتے ہیں صرف اپنے پاؤ گوشت کے لیے اور اس میں سب سے جو اہم کام ہوتا ہے وہ ان سوکار لیڈرز کا ہوتا ہے کہ جو اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے غریب عوام کو لٹوا دیتے ہیں لیکن ونڈر میکرز کے حوالے سے اور جو کراچی کا سکیمر شخص ہے جو وہ کمپنی جس نے لانچ کیا اس حوالے سے آپ کو کل کے پروگرام میں بتاؤں آج سپیشلی میرا پروگرام ہوگا ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر ایم شاپنگ ورلڈ کو ابھی اتنا عرصہ ہوا نہیں ہے پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ پونزی سکیم ہے سکیم کر جائے گی سکیم کر جائے گی لیکن کسی نے یقین نہ کیا اور آج وہی بات ہوئی کہ جن ممبران نے سول لگایا ہوا تھا ان کو ابھی تک ویڈرال نہیں ملا اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ہے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ عزمہ خان جو ایک نیٹورکر ہے وہ اس کمپنی کی پارٹنر ہے لیکن آج عزمہ خان نے میں فون کیا اس نے کہا جی میں اس کمپنی میں ڈیریکٹر نہیں ہوں پارٹنر بھی نہیں ہوں میں تو ویسے کام کر رہی تھی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ نیٹورکرز یہ چیز بہتر بتا سکتے ہیں جب بھی کوئی کمپنی بنتی ہے اس کمپنی کا جو پہلا کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کس کے نام پہ ہوتا ہے یہ میرا سوال ہے ان تمام نیٹورکرز ہیں ان تمام سوکا لیڈرز ہیں جن کے لیے یہ نیٹورک مرکیٹنگ ہی انڈسٹری جو ہے وہ ان کے ذریعہ آمدن ہے کہ آپ بتائیں کہ جو پہلا اکاؤنٹ ہوتا ہے کمپنی میں وہ اکاؤنٹ کس کے نام پر ہوتا ہے ہمارے مطابق یعنی کہ جو ہم نے کام کیا ایم شاپنگ ورلڈ کا جو پہلا اکاؤنٹ تھا ایک نمبر وہ عزمہ خان کے نام پہ تھا یا تو وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کمپنی کے نام اب عزمہ خان کا وہ پہلا اکاؤنٹ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی میں پارٹنر ہے اس کے علاوہ جو ویڈرال بند ہوئے ہیں اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہے وسیم اکرم وہ اب کچھ پشتون لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں نیٹورکرز کو سوکا لیڈرز کو تھریڈز کیا جا رہا ہے کہ جو گاڑیاں آپ کو دی تھی وہ گاڑیاں آپ ہمیں واپس کریں اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے وسیم اکرم نے ہمارے اوپر کیس کیا ہوئے اس کی ہیرنگ بھی ہونی ہے اور انہوں نے یہ کہا جی یہ تمام جھوٹ فراد ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے ان کی کیونکہ ان کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں ہے یہ لوگوں سے دعویٰ کرتے تھے کہ میں آہ کنٹینرز منگواتا ہوں میں موبائل اسیسریز منگواتا ہوں ان کا جو سب سے پہلا ٹاپ لیڈر تھا رہیل خان تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ اس کو بھی معلوم ہو چکا کہ ایم شاپنگ ورلڈ سکیمر ہے یہ سکیم کر کے بھاگ جائے گے جہاں تک عزمہ خان کی بات ہے آپ کو معلوم ہے ماضی میں وہ آل پاکستان پروجیکٹس میں رہی وہاں پہ وہ کس طرح بھاگی پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کمپنی جوائن کی البرکائی تھیں پھر اس کے بعد یہ ایم شاپنگ ورلڈ میں آئی ایم شاپنگ ورلڈ کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے وسیم اکرم کے ساتھ عزمہ خان شانہ مشانہ کھڑی تھی جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ عزمہ خان اس کمپنی میں پارٹنر ہے اس کے علاوہ ہم لوگ باغ می گئے وہاں پہ بھی ہم نے بہت سی چیزیں کولیکٹ کی ہیں اب آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے دوسرا جہاں تک بات ہے کہ جو کیس ایم شاپنگ ورلڈ کے مالک وسیم اکرم نے ہمارے پہ کیا ہے اس حوالے سے عزمہ خان کہتی ہے جی ہم نے نہیں کیا ہمیں نہیں پتا وہ وکیل صاحب نے کیا ہے یہ تو اب عزمہ خان صاحب آپ عزمہ خان صاحبہ آپ ہی بتائیں گی کہ میرے پاس تو جو ثبوت ہے وہ میں کوٹ میں پیش کر دوں گا پھر عزمہ خان نے فون کر کے یہ کہا جی میں اس کمپنی میں پارٹنر نہیں ہوں وسیم اکرم اس حوالے سے بہتر بتائے گا عزمہ خان نے یہ بھی کہا جی آپ کو کوئی توقیر نامی بندے کا نام لے رہی تھی اب یہ توقیر کا کردار کون ہے مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ توقیر کہاں سے آٹک کا کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنے پروگرام کیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی آج عزمہ خان نے فون کر کے کہا جی آپ کو توقیر سب کچھ دے رہا میں نہیں جانتا توقیر کون ہے اگر عزمہ خان اپنا موقف دینا چاہے گی میں نے ان کو کہا جی آپ اپنا ویڈیو بیان مجھے بھیج دیں میں اس پروگرام میں چلا دوں گا لیکن ابھی تک ویڈیو بیان ان کا نہیں آیا پھر میں نے کہا جی جو توقیر آپ بتا رہی ہیں اس کا کوئی نمبر دے دیں کوئی کونٹیکٹ نمبر دے دیں میں اس کو ڈونڈ لوں گا میں اس سے اس کا موقف جان لوں گا کیونکہ اس طرح تو میں کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتا جب تک کوئی ٹھوس ایویڈنس میرے پاس نہ آئے جہاں تک ازبا خان کے پارٹنرشپ کی بات ہے پہلا اکاؤنٹ کمپنی میں ان کا تھا اب پہلا اکاؤنٹ یا تو کمپنی کا ہوتا ہے یا کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے یا جو پارٹنر ہوتا ہے نیٹورکس نیٹورکرز جو ہیں وہ اس بارے میں مزید بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں مجھے اس کے لوا جس طرح ایم شاپنگ ورلڈ کا مالک وسیع مکرم کہتا تھا اس کے کئی وائس نوٹس میرے پاس آ چکے ہیں جس میں وہ کہتا جی میں نے مزاربہ کا لیسنس کے لیے پلائی کیا ہے مجھے مل جائے گا یہ سارا جھوٹ تھا فراڈ تھا کیونکہ سوڑ جن لوگوں نے لگائے تھے ان کو ابھی تک ویڈرال نہیں ملا البتہ وائس نوٹس جنریٹ کروائی جا رہے ہیں مختلف خواتین سے کہ آپ کمپنی کے لیے مزید انویسمنٹ لے کے آئیں تب آپ کو ویڈرال ملے گا اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا بہت سے لیڈرز ہیں بہت سے سو کال لیڈرز ہیں بہت سے نیٹورکرز ہیں ہیدر آباد ہو گیا کے پی ہو گیا جنوبی پنجاب ہو گیا ان لیڈرز کو ان نیٹورکرز کو کالز کی جاری ہیں دھمکیاں دی جاری ہیں کہ آپ جو گاڑیاں آپ کو دی گی تھی وہ اب گاڑیاں ہمیں واپس کریں اس حوالے سے ہمیں کچھ لوگوں نے بھی اپروچ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ ایم شاپنگ وائلڈ واقعی سکیمر تھی یہ سکیم کر چکی ہے کیونکہ ویڈرال یہ لوگ نہیں دے رہے جو وسیم اکرم کے دعوے تھے وہ اپنی جگہ وسیم اکرم سے میں نے تین دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ اپنا موقف دے دیں وہ موقف نہیں دے رہے جہاں تک بات ہے ویڈرال بند ہونے کی تو ویڈرال آپ پکے ہی بند ہو جائیں گے اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ وسیم اکرم صاحب بھی رفو چکر ہو جائیں گے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے عزمہ خان پھر کسی اور کمپنی کو جوائن کر لیں گی پھر کسی اور کمپنی میں بیٹھ کے سکیم کریں گی لوگوں کو لوٹیں گی کیونکہ یہ جو سو کارل لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ایک ہے کہ غریب عوام کو ششے میں اتارنا ششے میں اتارنے کے بعد پاؤ گوشت کے لیے ان کی پوری گائے زبا کرنا تاکہ اپنا کچھ بن جائے ٹھیک ہے عزمہ خان صاحبہ اگر آپ اس کمپنی کی پارٹنر نہیں ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو اکاؤنٹ نمبر ایک یعنی کہ پہلا اکاؤنٹ آپ کے نام سے کیوں تھا کیا وہ فراد تھا پھر آپ نے کہا جی میرا تیسرا اکاؤنٹ ہے یا چوتھا اکاؤنٹ ہے یہ میں ثابت کروں گا میرے پاس سکرین شاٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی آج کوئی انویسمنٹ کرتا ہے تو کل وہ انویسمنٹ واپس لے پھر آپ نے وہ اپنی پی ڈی ایف بھی چینج کر لی بہت سی اور چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ وسیم اکرم صاحب کو ان کی صلیت بتائیں گے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا فراد کر رہے ہیں میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ منی روٹیشن ہے اس کے علاوہ جو کوٹ کی ہیرنگ میری آئندہ ڈیٹ پہ ہونی ہے اس میں ہم مزید تحلقہ خیز ان جو ثبوت ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں گے کچھ ویڈیو نوٹس بھی ہیں وہ بھی ہم عدالت کو مہیا کریں گے کہ وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں جی آپ نے مجھے کیپٹن کہا میں نے کبھی ایسا لفظ یوز نہیں کیا تو آپ کی جو پارٹنر ہے عزمہ خان صاحبہ انہوں نے لوگوں کو ویڈس ایپ کے اوپر میسجز کی ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی کیپٹن صاحب سے بات ہو گی ہے یہ چیز ہو گی ہے وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کوٹ میں پروائیڈ کر دیں گے لیکن آپ کے ویڈرال آپ کھلنے نہیں ہیں یہ جو ایم شاپنگ ورلڈ کے جتنے بھی ممران ہے یہ بات میری نوٹ کر لیجئے گا جب تک آپ نئی انویسمنٹ نہیں لے کے آئیں گے آپ کے ویڈرال آپ کو نہیں ملیں گے آپ کی رقم ڈوب چکی ہے اور اس کا سارا جو کرتا درتا ہے وہ عزمہ خان صاحبہ ہے کیونکہ انہوں نے نیٹورکنگ کی تھی انہوں نے لوگوں کو گیرہ تھا اور وسیم اکرم صاحب اور عزمہ خان صاحبہ نے مل کر عوام کو لوٹا ہے کال کے پروگرام میں مزید تحلقہ خیز انکشافات کراچی کمپنی کا ونڈر میکرز کا ایک اور چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان طاہر نسیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ